بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آ رہا ہے جو یہ والے آگے کی طرف ہارڈ سے سرپس ہے that is your heart palate اب ہارڈ پیلٹ کو آپ اردو میں تعلو بولتے ہو اگر اس ٹائم پہ آپ اپنی زبان کو اپنے اورل کیابٹی کے روف کے ساتھ ٹچ کرتے ہو تو اس ٹائم پہ جہاں آپ کی زبان آپ کو جو ہارڈ سی سرپس فیل ہو رہی ہے that is your heart palate اب اسی ہارڈ پیلٹ کے پیچھے جو ہے آپ کو سمودھ سی ایک سرپس فیل ہوتی ہے جو جہاں پہ کوئی بونی پروجیکشن یا کوئی آپ کو بون لائک فیل نہیں آتی that is your soft palate جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے this is the soft palate اور یہاں سے یہ یوویلا لٹکتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے so this is the soft palate جو کہ آپ کے ہارڈ پیلٹ کے پیچھے کی طرف لائے کرتا ہے اب ہم نکھ سٹارٹ کرتے ہیں بسکلی اپنے ہارڈ پیلٹ سے اب جو ہارڈ پیلٹ ہے آپ کا یہ بنتا کیسے اب آپ کا ہارڈ پیلٹ جو ہے وہ دو طرح کی بون سے بنے گا اب آپ کو نظر آ رہا ہے جو anteriorly two-third portion ہے آپ کا یہ والا جو کہ آپ کو براؤنش سی ٹون میں نظر آ رہا ہے that is یہ بنتا ہے pelatine processes of maxilla سے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہے دو processes ہیں اور پیچھے کی طرف جو آپ کو portion نظر آ رہا ہے posterior one-third portion یہ والا that is formed by the horizontal plates of the pelatine bone یعنی کہ دو different bones آپ کے پاس ایک ہی structure بنا رہی ہیں جو کہ آپ کا ہارڈ پیلٹ کہلات ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنے ہارڈ پیلٹ میں کچھ آپ کو openings نظر آتی ہیں جس میں سے ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے اس میں greater pelatine foramen جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کیا چیزیں پاس کرتے ہوں ہم لاشت پہ دیکھیں گے اور پیچھے طرف آپ کو دو چھوٹے چھوٹے openings نظر آتی ہیں which are laser pelatine foramen آپ کا ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے بسیکلی اس کا یہ ایزا پارٹیشن ایکٹ کرتا ہے that is between the nasal and the oral cavities ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو بڑے کلیر لی نظر آ رہا ہے یہ جو پنکش پورشن ہے آپ کا that is your heart pelat ٹھیک ہے جو کہ سیپریٹ کر رہا ہے اوپر کی طرف سے اس بلوش ایریا کو that is your nasal cavity اور نیچے کی طرف آپ کی oral cavity ہے آپ کی oral cavity کو آپ کی nasal cavity سے کیا چیز سیپریٹ کر رہا ہے آپ کا یہ ہارڈ پیلٹ ہی بسیکلی سیپریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ کے پاس ساری چیزیں آ جاتی ہیں اپنی ہارڈ پیلٹ سے ریلیٹیر اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کی ایک طرح سے آپ لوگ کے لئے ریلیشنز ہوتے ہیں جو دوبارہ سے پہلے والے ڈائیگرام پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو آپ کا ہارڈ پیلٹ ہے یہ انٹیرو لیٹرلی جو ہے کانٹینویز ہے with the alveolar arch and the gums یعنی کہ یہ جو آپ کو یہاں پہ ہورس شو شیپ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ آرچ this is your alveolar arch ٹھیک ہے اس کے ساتھ مطلب کہ اس سے یہ ریلیٹ کرتے ہیں انٹیرو لیٹرلی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہم روپس کیا ہوتی ہیں گمز ہوتی ہیں اب یہ اس بات ہے ٹیتھ کس کے ساتھ آپ کے اٹیش ہوتے ہیں گمز کے ساتھ تو انٹیرو لیٹرلی آپ کے پاس کیا آگئی alveolar arches آگئی ان گمز آگئی ٹھیک ہے اگر آپ بات کرو پوسٹیریر مارچن کی تو ہمیں آلڑی پتا ہے کہ پوسٹیریر لی ہارٹ پیلٹ کے آگئی جا کے کیا سی سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے سوفٹ پیلٹ سٹارٹ ہوتے جیسے ہم لوگ نے اس ڈائیگرام میں دیکھا تھا یہاں بھی ہم نے کیا دیکھا جو ہارٹ پیلٹ آگئی کی طرف سے جو یہاں سٹارٹ ہو رہا تھا یہ پیچھے سے پوسٹیریر لی کونٹینورس ہے آپ کے سوفٹ پیلٹ کے ساتھ تو پوسٹیریر مارچن کون بنا رہا ہے آپ کا سوفٹ پیلٹ بنا رہا ہے اب جو سپیریر سرپیس ہے اس کے لئے دوبارہ اس ڈائیگرام پہ آئیں آپ کا جو سپیریر سرپیس ہے وہ کون بنا رہا ہے سپیریر سرپیس بنا رہا ہے آپ کا نوز کا جو فلور ہے وہ اور جو آپ کے ہارٹ پیلٹ کے انفیریر سرپیس رہے گیا وہ کون بنا رہا وہ بنا رہا ہے جی آپ کا اورل کیوٹی کا روف ٹھیک ہے جی ہارٹ پیلٹ ہمارے پاس یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آرڈیریل سپلائی اور نرف سپلائی دونوں پیلٹ کی ہم لوگ دلاش پہ دیکھیں گے اب بات کر لیتے ہیں جی اپنے سوفٹ پیلٹ پیلٹ پہ ہمارے پاس کسی قسم کے کوئی بونی پرجکشن نہیں ہوتی اب یہاں پہ آپ کو نظر آلے جو گرینیش پورشن ہے جو ہارٹ پیلٹ کے پیچھے 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 سٹارٹ ہوتا ہے ایک مووویبل مسکولر فولڈ ہوتا ہے جو کہ پوسٹیئر بارڈ پیلٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ کو کمال کی ڈائیگرام سے آپ کو بہت اچھی سمجھ جائے گی سوفٹ پیلٹ کے جو سرفیس ہیں اور اس کی بارڈر ہیں اب میں آپ کو سرفیس پیچھے 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 سرفیس پیچھے سرفیس کنکیو سرفیس جبکہ پوسٹیئر سرفیس کنویقس ہوگی اور کس ساتھ کونٹینو سی آپ کی نیزل کیوٹی ساتھ 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 کونس ساتھ 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 کونٹینو ساتھ پوسٹیئر سرفیس آپ سکر سمجھ آگی ہوگی یہ چیز ہمارے پاس یہاں پہ ہوگی کلیر اب ہم دیکھیں اس کی بارڈر کو جس کا سپیریر بارڈر ہوتا ہے آپ کے ہارٹ پیلٹ کے پوسٹیئر بارڈر سے جو کہ آپ کو یہ لائن ایسے نظر آرہی چیز اوپر کتاب سپیریر بارڈر کہاں سے آیا ہارٹ پیلٹ کے پوسٹیئر بارڈر سے اب رہ گیا ہمارے پاس انفیریر بارڈر اب جو آپ نیچے کی طرف سے نظر آرہا ہے وہ آپ کا فری ہے اور یہ باؤن کرتا ہے فیرنجل استمس کیا چیز ہے آپ کہلیں کہ کانٹینویشن ہی ہی نیزل کیوٹی ٹھیک ہے جی تو یہ چیز یہ ہماری ہو جاتی ہماری اب یہ ہوگی اب نیکس ہمارے پاس یہاں پہ بڑے خوبصورت سے دو آرچ نظر آرہ رہے ہیں ایک کو کہتے ہیں جی پلیٹو گلوسل آرچ ٹھیک ہے چکہ ہمیں یہاں کی طرف نظر آرہی اور نیچے پلیٹو آرچ 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 سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کی سوف پلیٹ کا میڈل 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 کونکل پوڈیکشن دیا جو آپ کو بڑی کلیرلی یہاں پہ نظر آرہی آرچ 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 دونوں سائٹ ممبرین نکل رہی آرچ 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 یہ پلیٹو آرچ 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 ہیں جو سٹرکچر ہوتا ہے سوٹ پیلٹ کا وہ کیا ہوتا ہے یہ بسکلی ہمارے پاس میکس ممبرین کی ہی فولد ہوتی ہے اگر ہم اس کے پارٹس میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جی پیلٹائن اپونی روسیس ٹھیک ہے پکچر تھوڑی بلر سی ہے لیکن یہاں پہ کلیر لی آپ کو نظر آ رہا ہے پیلٹائن اپونی روسیس جو کہ یہ سارا ایریا ہے آپ سمجھ لیں کہ جو سوٹ پیلٹ ہے وہ اسی پر مشتمل ہوتا ہے مائل لی اب آپ کو پیلٹائن اپونی روسیس یہاں پہ کلیر ہو گیا اب یہ کیا ہوتا ہے فلیٹن ٹنڈن ہوتا ہے ٹنسر بلائے پیلٹنائی مسل کا وہ بھی ہم سارے مسل آگے دیکھیں گے آپ کو سارا پتہ چل جائے گئے ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹنسر بلائے پیلٹنائی مسل ہے ٹھیک ہے اب اسی کا جو فلیٹن ٹنڈن ہے that is your پیل پیلٹائن اپونی روسیس یہ ہم کرو گئے تھے سپیہر سرفیس پر دو مسل لائے کریں گے اور انفیریر سرفس پر pat Jul لائے اس کو یہ نام سے بھی بلا سکتے ہو یہ پاری ہے اس کو اس نام سے بھی بلا سکتے ہیں یہ آیا ہے آپ کے گریریش ایریہ آپ کا یہ أمور پیلت ایرية Emlvania تک ایک ڈرین شروموش ساکتے ہیں جو دوسرے قسم کا مسئل ہے جو سپیریئرلی آپ کا لائے کرے گا وہ ہے جی پلیٹو فرنجیس مسئل اب یہ پلیٹو فرنجیس مسئل آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا دیکھ لیا کہ دو طرح کے مسئل دیں جو کہ اس پلیٹائن اپو نیروسیس کے سپیریئرلی لائے کریں ایک طرح کا مسئل تو یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے جس کو آپ لوگ نے نام دیا لیویٹر ویلائی پلیٹنائی مسئل کا اور جو دوسرے قسم کا مسئل ہے جو کہ سپیریئرلی لائے کر رہا ہے ایک سائٹ یہاں پہ اور ایک سائٹ یہاں پہ یہ ہے جی آپ کا پلیٹو فرنجیس مسئل یہ دونوں مسئل آپ کے پلیٹائن اپو نیروسیس کے سپیریئرلی لائے کریں اب ہم وہ دیکھتے ہیں مسئل جو کہ پلیٹائن اپو نیروسیس کے انفیریئرلی لائے کر رہا ہے that is your پلیٹو گروسس مسئل جو کہ آپ کو یہاں پہ یہ دون نظر آ رہے ہیں لیٹو گلاوسوس مسل ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ یہاں پہ ایک اور بہترین قسم کی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں پھر سے یہ آپ کا سوٹ پیلٹ ہے یہ آپ کا سوٹ پیلٹ ہے جس کو آپ پیلٹ آئیں اپنی روسیز ابھی فی الحال کنسیڈر کریں ہم نے بولا تھا اس کے اوپر دو طرح کے مسل ایک کو جنیکہ بھی ہے جو رحمل اپنی رحم challenge ہم نے کیا نام دیا تھا ڈالی ویلی پیلٹ آئیں اے مسل آئے موسل کا اس سائٹ سے آئے اس سرپس پہ دوسری طرح کا مسل جو کہ ہم نے آپ پس سپیریز سرپس پہ لائے رہا تھا وہ تباکہ پیلٹو فرینجیس مسل ایک مسل یہ ایک مسل یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگے سپیئر سرپس پر انفیریئرلی ہم لوگ نے کیا بولا تھا انفیریئرلی ہمارے پاس آیا تھا پلیٹو گلاؤسس مسل جو کہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے جو کہ انفیریئرلی لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک ڈائیگرام تھی مجھے اچھی لگی میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دو نیکسٹ اگین آپ کو جو ہیں سارے مسل پھر سے ویجوالائز ہوں ہوں گے اب باری بارے دیکھتے ہیں جو مسل ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ جو الڈی ڈسکس کر چکے ہیں تینسر ویلائی پیلٹین ہے اب یہ جو ہے نا کروس سیکشن ہے سائیڈ وائز ٹھیک ہے اب آپ کو سائیڈ وائز دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جو سپیریئرلی لائے کر رہا تھا تینسر ویلائی پیلٹین آئی مسل نیکسٹ مسل جو ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹینسر ویلائی ایک سیکنڈ یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اندھن آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ پلیٹو فرنجیس مسل اور آپ کے پاس مسکلوس آویلائی آ جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس یوویلائی جو ہے مطلب یوویلائی جو ہے نا بیسیکلی اسی مسل پہ مشتمل ہوتا ہے مسکلوس یوویلائی سے جو کہ آپ کو یہاں پہ فیل حال نظر نہیں آ رہا لیکن وہ یوویلائی بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس کے مسل آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں جی اب ذرا ہم ان کی سپلائی کی طرف سنسریڈرپ سپلائی اور آردیریل سپلائی کی بات کرتے ہیں اگر ہم لوگ بات کرے از جو سوٹ پلٹ اور ہارڈ پلٹ دونوں کو ہمار EST مینلی سپلائی جو سپلائی سے سپلائی یہ جو نظر آ رہا ہے جو 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 مرپو جو ہی نکل رہا ہے وہ ہی نکل رہا ہے ماں نکل رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہاں سے اس کی برینچز جو ہیں اوپر کی طرف بھی جاری ہیں نیچے کی طرف بھی جاری ہیں یعنی کہ ہارٹ پیلٹ کی طرف بھی جاری ہیں اور سوفٹ پیلٹ کی طرف بھی جاری ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے آرٹیریل سپلائی جو ہے نے مین لی آپ کو کہاں سے آگی گریٹر پیلٹائن آرپری سے آگی اگر آپ نرف سپلائی کی بات کرو تو پہلے آپ رائٹ سائٹ پر دیکھو اس ڈائیگرام کے اس والی سائٹ پر اب یہ آگے والا پورشن ہمیں پتہ ہے ہارٹ پیلٹ کا پورشن ہے اب جو یہ والا پورشن ہے آپ کے پاس پنکش سا اس کو سپلائی جاری ہے نیزو پیلٹائن نرف سے جو کہ اس والی سائٹ پر یہ والی نرف ہے دن آ جاتی ہے آپ کے پاس یہ جو پرپلش پورشن ہے that is greater پیلٹائن نرف which is again arising from the greater پیلٹائن فورمن اب آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے ہارٹ پیلٹ کی جو سپلائی آ رہی ہے وہ دو مین نرف سے آ رہی ہے that is ایک تو نیزو پیلٹائن نرف دوسری آ جاتی ہے آپ کے پاس greater پیلٹائن نرف تو آپ کی ہارٹ پیلٹ کی جو نرف سپلائی ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جو لیزر پیلٹائن نرف آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ لیزر پیلٹائن فورمنسین کل رہی ہے وہ سپلائی کرتی ہے مین لی آپ کے سوفٹ پیلٹ کو ٹھیک ہے جی then آپ بات کرتے ہو ان کے سوری وینس سپلائی کی وینس سپلائی میں آپ دیکھتے ہو کہ ان کی جو وینس سپلائی ہے وہ سارا وینس ڈرینش جو ہے وہ ایک وینس پلیکسز میں جا رہا ہے جس کو آپ بولتے ہو تیری گوائیڈ وینس پلیکسز ٹھیک ہے جو کہ یہاں سے ساری ڈرینش لے رہا ہے آپ کے ہارٹ اینڈ سوفٹ پیلٹ کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آج کی ہماری ویڈیو ہو جاتی ہے کمپلیٹ i hope so کہ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ ٹنگ کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much